ملتان کے اندر ملتان کے اندر بے شمار ڈپلومنس پرگرام ہوتے ہیں چھ مہنے کا پرگرام تین مہنے کا پرگرام کے بارے میں اس میں سے ایک کورس تھا ارائپک لینگویٹ یا ارائپک بول چالنگ ان کے بارے میں لوگوں نے پوچھا اس کے کیا کریٹیریہ ہے اس کا الیمیشن ہینے کا کیا شدول ہے تمام چیزیں ہمیں بتائیں کہ آپ داخلیں ہوں گے کیسے ہوں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کون کون سے ملک میں بولی جاتی ہے ارائپک جس کی قدر ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں ناجیریہ، بہرین، کومروس، چاد، دریجپوٹی، ایج فائٹی، ارائٹیریا، ایراک، اسرائیل، جارڈان، کوویٹ، لبنان، لیبیا، اپنا امان، قطر، سعودی عرب، دبائی، سودان، یمن، فلسطین، ویسٹن، سہراب یہ تمام تر ملکیں ان کے اندر ارائپک لینگویج بولی جاتی ہے اس میں سے سب سے زیادہ بینیفیٹ یہ ہے ان کینٹریز کا جو بھی بندہ آئے بڑے ہوتل، اپنا پاکستان کے اندر، وزٹ کرنے یا کسی ادارے سے ہے تو وہ ہوتلنگ میں جاتا ہے یا وزٹ کرتا ہے، پارک میں جاتا ہے تو ان کے لیے وہ ہوتل میں وہی بندہ رکھتے ہوتے ہیں یا بڑے بڑے ہوتل جتنے بھی ہیں ایک سکل ہے جس کے پاس ارائپک جن کو بولنے کے لیے عربی بولنے ہی آتی ہے اس کو سلیکٹ کر رہے تھے تاکہ جو بھی بندہ ہے اسے ڈیل کرے گا اس کو دیکھے گا یا کچھ بھی آپ پارک اپنا وزٹ کے لیاز سے آتا ہے یا پاکستان گھومنا چاہ رہے ہو تو وہ پھر ان چیزوں کو زیادہ ترجیح جاتی ہے پھر ان کو ارائپ کلاس ایک وی ایپی محول دیا جاتا ہے ان کو سکوٹی بھی جاتی ہے اسے عربی کے ساتھ رہنا ہے اس نے تمام ترجیزوں سے بتانی ہے ایک تو یہ سکل ہو گیا اس میں کوئی محارت نہیں چاہیئے اس میں آپ کا کریٹری ایڈمیشن کا بتاؤں گا ایک تو یہ فائد ہوگا باقی جب آپ کمانے جاتے ہیں بہر تو اس کا بھی آپ وہاں بھی جوبز کر سکتے ہیں اس کے لابے میں آپ کو بتاؤں اس کے جوبز کے بشمار وسائل ہیں جن میں سے چند میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو مشکل کر سکتے ہیں باقی اس میں کوئی خاص آپ کی مینط نہیں لگنی آپ دیکھیں یہ ہے ڈرالٹر کے جاسر کر سکتے ہیں ڈیوٹر کے جوجہ پر پر کام کر سکتے ہیں نیوز چینل ٹپے میں آپ کو جابز کی سکتے ہیں نیوز پر و لوگ takes home ہους میں آپ کام کر سکتے ہیں جس سے لوگوں میں آپ جا سکتے ہیں اس کے علاوے سکولز ہیں جنرلسٹ آئے ہوتا ہیں میں پاکستان کے اندر ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں آپ جو پروجیکٹ کر رہے ہیں اپنا سہود پاکستان کے اندر جو عربی بولتے ہوتے ہیں ان کو مینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بے شمار یونیسٹریز کالجو کے اندر یہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں جہاں ریپک بولی جاتی ہے اس کے بے شمار فید ہیں اب اس کو میں کہتا ہوں اگر جو بندہ کرنا چاہ رہے ہیں تو عربی بول چال چلن فائم قرآن کورسز یا ڈپلومہ ترجمہ قرآن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں یہ بیزیو سے ہوتے ہیں تین ماہ کا پرورام ہے دورانی اس کا تین ماہ کا ہے جو فیز سے اس کی ہے فیز اگر میں آپ کو بتاؤں تو چار آدار کے قریب ہے تین ماہ کے اندر یہ کورسز آپ کو سٹارٹ ہوں گے باقی جو کلاسز ہوتی ہیں ہفتے میں تین سے چار دن کلاسز ہوتی ہیں یہ ہفتہ اتوار کلاس ہوتی ہے اور دوپیر کے وقت بھی کبھی ہوتا ہے کبھی شام کے وقت ہوتا ہے جب کورسز کے حوالے سے جو آپ آتی ہیں تو اس حوالے سے آپ جا سکتے ہیں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ عربی دبان سیکھ جائیں تو اس کا جو کریٹیریا ایف اے یا ایف اے سے مساوی پرورام آپ کا ہونا چاہیے باقی آپ جب یہ لینگ میں سیکھ جائیں گے سیکھنے کے بعد آپ جائیں گے کسی بڑے سیٹیز کے اندر یا پسی بڑے لوگوں کے ایجنسیز وغیرہ ٹریول ایجنسیز کے پاس جائیں گے تو آپ خود کو ایڈورٹائزنگ کروائیں گے کہ میں بھی بول سکتا ہوں اور یا سوشل میڈیا کے طور پر بھی آپ کام کر سکتے ہیں عربی کے طور پر عربی لینگویج کے رحاظ سے یعنی ایک لینگویج کا ایک سکل ہے اس کی سکوپ ہے پاکستان کے اندر کافی سارا سکوپ ہے اس کے اندر جو آپ کو بتائیں بشمار سکوپس ہیں اگر آپ ڈبلوما کرنا چاہ رہے ہیں تین ماہ کا کورس ہے باقی جو اس کے ایڈمیشن جاتے ہوتے ہیں وہ تقریباً دسمبر سے اپریل کے درمیان آتے ہیں آپ بہاون دن ذکریہ عربی لینگویج ڈپارٹمنٹ میں آپ اپ ڈیٹ رہے ہیں باقی بھی بشمار کالجز ہیں جہاں عربی کا کورس کر سکتے ہیں اور باقی اس کے علاوہ آپ کو کمنٹس ہوتا آپ میں ضرور بتانے اطلاع کے لئے اتنے کھلنے کے بعد ہاں